محسنِ کائنات سرورِ دو عالم حجت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسنِ یومِ ولادت آج پوری دنیا میں دھوم دھام سے منائے گئی آسنسل اور اس کے اعتراف میں بھی اس جسنِ کا سما دیکھنے کو ملا اور اس بار جہاں بچے بڑھے بزرگ جست میں ڈھوبے ہوئے دیکھئی وہیں پہ لوگوں نے یہ وعدہ کیا کہ اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کے مطابق ہی گزارے میں کیونکہ ہم دنیا موسیقہ کامیاب ہوں گے جب ہماری زندگی میں نبی کی صیرت آئے گی اور اس جلوس میں دگر مجاہب کے لوگوں نے بے حصہ لیا آئی تفصیل ریپورٹ کے لیے لیے آپ کو آسنسل کے مختلف سہر میں لے کے چلتا ہوں موسیقہ 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 موسیقی 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 ہے کب سے پالی طورہ کیوں ہوا یہ ہم لوگ جو ہے ابھی جو اکھٹا ہوئے ہیں سارے لوگ جو اکھٹا ہیں سبوں کے ہاتھ میں آپ جنڈا دیکھ رہے ہیں یہ ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے اس خواب دانائے گیتی پر اسے دھرتی پر لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ ایک اندھیری زندگی گزار رہے تھے ایک ظلمت کا زندگی اپنی گزار رہے تھے لوگ ایک جانور کی طرح زندگی گزار رہے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خواب دانائے گیتی پر قدم رکھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو جینا سکھایا سچائی اور برا سچائی اور جھوٹ کے درمیان آپ نے تفریق کی دونوں کے درمیان فرق کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کو عزت دی اور ہمیں ایک اچھی زندگی جینا سکھایا اور ہمیں ایک اللہ کی عبادت ایک اللہ کی پرشتیس کا ہمیں حکم دیا آج ہی کیا وہ دن ہے جس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو جس نے ہمیں اتنی اچھی زندگی دی جس نے ہمیں عزت والی زندگی دی جس نے ہمیں اخلاق والی زندگی دی جس نے بیٹیوں کو عزت دلائی آپ ﷺ کی پیدائش سے قبل بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا آپ ﷺ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو پیغام دیا لوگوں کو میسیج دیا کہ اے لوگو پیارے آقا ﷺ لوگو بیٹیاں بیٹیاں زلیل کرنے کی چیز نہیں ہے بیٹیاں دفن کرنے کی چیز نہیں ہے بیٹیاں زندہ درگور کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ بیٹیاں عزت کی چیز ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹیاں اللہ کی برکت ہوتی ہے بیٹیاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا پیغام دیا و آج کا وہ دن ہے جس دن محسن کائنات جسے اللہ تعالیٰ نے اس خاک دانائے گیتی پر رحمت بنا کر کے سارے انسان کے لیے بھیجا ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس لیے آج سارے مسلمان آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں سب اپنے اپنے محلوں میں سب اپنے اپنے علاقوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں ان کی پیدائیس کی خوشی مناتے ہیں اور یہ خوشی کیوں نہ ہو کیونکہ اس شخص کی آمد آمد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کے لیے ایک رہنمہ بنا کر کے بھیجا ہم تمام لوگوں کا ایک آئیڈل بنا کر کے بھیجا ہم تمام لوگوں کے لیے ایک قوم کے ہم یہ جلو